اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی آزادی کے لیے یہ ایک آزاد وطن کے لیے بلکل خوشی منانا شریعت کے دائرہ کارم کے مطابق رہتے ہوئے جائزیں اس کی اجازت ہے کہ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے ایک ایسی جگہ اور ایسا ملک عطا فرمایا جہاں ہم اپنی عبادت کے معاملات ازادانہ طریقے سے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب شریح حدوں کو کراس کر کے کوئی خوشی منائی جائے وہ چاہے ملک کے اعتبار سے ہو وہ چاہے اپنے گھر کی کوئی خوشی کے اعتبار سے ہو وہ چاہے کسی ایمنٹ کے اعتبار سے ہو کہ جہاں پر ماز اللہ خوشی کے نام پر وہ شراب چلتی ہو یا گانے بھاجے چلتے ہو بے پردگی ہو ہر طرف عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہو لوگوں کو تنگ کرنا پایا جاتا ہو تو یہ ایسی وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری شریعت ہمارے دین نے منع کیا ہے خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی دیوئی اس نعمت پر خوشی کا اظہار کریں تو رب کی عبادت کریں رب کی بارگاہ میں آپ دو رکش شکرانے کے طور پر نفل ادا کریں قرآن شریف پڑھئے خوشی کے طور پر آپ کسی غربہ کی مدد کریں کچھ اور اچھے اچھے کام کر لیں تو یہ طریقہ اسلام میں خوشی کے وہ بیان کیے گئے ہیں البتہ شریح حدوں کا پاس رکھتے ہوئے کوئی خوشی مناتا ہے اور منانی چاہیے اس میں وہ تو جائز ہے نعمت کا شکرانہ ہے لائن شکر تم لازیدنکم اللہ نے ارشاد فرما دیا اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کا تم پر اضافہ کروں گا اور مزید زیادتی کروں گا اضافہ کروں گا تو شکر منانا نعمت کا یہ جائز قابل سواب ہے لیکن گناہ کے کام کر کے کوئی کہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں تو اس کو کوئی بھی اکل مند وہ جائز نہیں کہے گا لہذا اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہوگا کہ جب خوشی کے نام پر آدمی اللہ کی نافرمانی